بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو ٹرینٹس کے ساتھ میں ہوں ملک دانش علیہ آپ کی خدمت میں حاضرم ناظرین اس وقت موجود ہیں مراول پنڈی سرافہ بزار میں عموما ہم نے گولڈ دیکھا ہے گولڈن جولری دیکھی ہے مگر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ گولڈ تیار کیسے کیا جاتا ہے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو درہ دکھاتے ہیں کہ گولڈ کو کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اور یہ باریک کام جو ہے وہ کن کن مشینری پہ تیار کیا جاتا ہے اور کس طرح تیار کیا جاتا ہے آئیے درہ چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ گولڈ کس طرح تیار کیا جاتا ہے اچھا جی سرافہ بزار میں ہی ہیں اور یہاں پر خاص طریقے سے سونے کے زیورات بنائے جا رہے ہیں بہت ہی باریک کام ہے اور یہاں پر بہت ہی ہنر سے کام کیا جا رہا ہے اب بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پہلے پوچھیں گے کہ یہ آپ کا تمام کا تمام جو پروسیس ہے یہ کیسے آپ کرتے ہیں اچھا جی بتائیے گا یہ پروسیس کے حوالے سے جو آپ کے پاس جب سونا پہنچتا ہے تو آپ کس طرح یہ کام کرتے ہیں وہ ہوتا ہے جانے کی شکل میں ہوتا ہے اس کے بعد جن ساید ڈائی پر کٹواتے ہیں پھر یہ مہم پیس جاتے ہیں مہم پیس جانے کے بعد پھر یہ جسٹم ساتھ جاتے ہیں اس کے اوپر پلاسپک پیازیس ڈال گئے پھر یہ جڑائی جوڑتے ہیں جوڑنے کے بعد یہ جن سا نا بالکل گولڈ میں کلیے رہا جاتا ہے اچھا جو اس کی ویلڈ آپ کر رہے ہیں اس وقت یہ کیا سپیسیفک جو گولڈ کی وائرز ہیں یہ بھی آپ خود ہی بناتے ہیں یا یہ کوئی آگے سے کسی طرف سے آتی ہے نہیں نہیں یہ خود بنانی پڑتی ہے گولڈ کی وائرز ہوں سے نا یہ اگدعات ہوتی ہے اور اس سے یہ بنتی ہے بلکل جی یہ گولڈ کی وائرز ہیں اور بڑے ہی خوبصورت طریقے سے اس کو ویلڈ کیا جا رہا ہے اور آگے چلیں گے مزید آپ کو بروسیجر بتاتے اچھا جی یہاں پر ہم آگے ہیں ایک اور دکان پر اور جہاں پر کچھ کام ہو رہا ہے تو یہ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کام کیا ہو رہا ہے دراصل اچھا یہ کیا کام ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا کاسٹنگ کا کام ہے اس میں ڈیمس کا کام ہے ڈائی ہے سب ہم تقریباً مکس کر کے مشینی کام کروا کے اس پرزے کو تیار کرتے ہیں یہ کالر سیٹ تیار ہو رہا ہے تو آج کالر سیٹ کا زیادہ فیشن چال رہا ہے اس وجہ سے اس میں ڈائی کاسٹنگ اور اس میں بول چین مختلف کٹاگری کا سمان ہوتا ہے وہ ہم سارا مکس کر کے اس کو پھر کالر سیٹ کے شکل میں تیار کرتے ہیں ابھی یہ ویلڈ ہوا یا نہیں ہوا ابھی یہ پلاسٹر سین کے اوپر جمع ہو گا اس کے بعد آپ پلاسٹر آف پیرس لگائیں گے اور اس کی ڈائی تیار کر کے پھر آپ ویلڈ کریں گے ملکل جی اس کے بعد اس کے اوپر ڈائی کے لیے پلاسٹر آف پیرس لگایا جائے گا اس کے بعد وہ الٹا ہو کے سامنے آجائے گا آپ کے اور اس کو پراپر ویلڈ کیا جائے گا پھر یہ ایک پروپر شکل میں آتا ہے اچھا جی یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پر ڈائی کے پیسز بنائے جاتے ہیں پیسز کی آپ اوپر سکرین پر ویڈیو بھی دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح پریس کیا جاتا ہے مزید پوچھتے ہیں ذرا بھائی سے کہ آپ یہاں پر کیا کام کرتے ہیں جی اسلام علیکم ہم ڈائی کا کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس سونے کا راڈہ آتا ہے اس کو ہم بارہ لگا کے پترہ نکالتے ہیں پھر اس کے بعد مختلف ڈیزائن میں چوڑی کڑا پھر ڈائی کے سیٹ اور اس طرح کی مختلف آئٹمز جونسی ہیں ہم وہ تیار کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جونسی ہماری مطلب استقان پر ہم یہ سارا کام کرتے ہیں ڈائی کی اگر بات کیجئے تو کتنے اقسام کی ڈائی آپ کے پاس تقریبا ہوتی ہیں ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں آپ کہہ سکتے ہیں ڈیزائن ہوتے ہیں جس میں مختلف ڈیزائن ہو جاتے ہیں کڑے کا ڈیزائن بھی ہوتے ہیں چوڑیوں کے ڈیزائن ہوتے ہیں پھر عام جو سیٹوں میں استعمال ہونے والے پیس ہیں ان چیزوں کے ڈیزائن ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جونسی ہیں ہم اس یہاں پر مطلب کٹتے ہیں پھر چیز ہو گیا جی یہاں پر ایک دکان پر ہم پوچھ چکے ہیں فوٹیج آپ کی سکرین پر ہوگی اور بھائی سے پوچھیں گے یہ رگڑائی سے کچھ کر رہے تھے کیا کر رہے تھے اچھا آپ کے پاس سونا کس فارم میں آتا ہے اور آگے کدھر بیجتے ہیں اور یہ کیا تمام پروسیجر ہے میرے پاس سونا خالص فارم میں آتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو پگلا کے اس کو میٹ کر کے اس کی انگوٹھیاں بناتے ہیں تو جب انگوٹھیاں بن جاتی ہے پھر وہ پالش والے کے پاس جاتی ہیں اس کا پورا پروسیجر ہے تقریباً تین یا چار پروسیجر سے یہ جا کے انگوٹھی تیار ہوتی ہے تو اس کے لیے سونا آنا پھر میرے پاس جانا پھر پالش والے کے پاس جانا پھر نگ لگنا پھر اس کے بعد ایک جا کے پرزہ تیار ہوتا ہے بہت شکریہ ہے انہوں نے ہمیں ٹائم بھی دیا اور یہ آج ہمیں سارا پروسیجر بتائیں گے اور آپ کو سکرین پر بھی ساتھ ساتھ پروسیجر ڈسپلی ہوگا کہ یہ کیا چیزیں ہیں کس طرح بنتی ہیں کس طرح اتنے خوبصورت اور کس طرح اتنا باریکی کا کام ہو جاتا ہے عثمان بھئی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ عموماً ہم نے دیکھا ہے جو سونا ہے وہ عجیب و غریب سی فارم میں آتا ہے پتھروں کی شکل میں آتا ہے کنکریوں کی شکل میں آتا ہے آپ کے پاس سونا کس شکل میں آتا ہے آگے کدھر جاتا ہے یہ اتنے خوبصورت جو زیورات ہیں وہ کس طرح بنایا جاتے ہیں ہمارے پاس جو گولڈ ہے وہ آتا ہے بیسک اس فارم میں 24 فارم میں ہم اس کو 21 کرٹ میں اس میں کنورٹ کرتے ہیں اچھا 21 کرٹ میں کنورٹ کرنے کا پروسیجر کیا ہے عثمان بھئی بتائیے گا 24 کرٹ سے 21 کرٹ میں کس طرح کنورٹ کیا جاتا ہے 24 کرٹ کو ہم 21 کرٹ میں کچھ کپر اور کچھ سلور ایڈ کر کے 21 کرٹ میں کنورٹ کر کے اس فارم میں ہم اس کو لے آتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارے پاس اس کو موام نکال کر اس کا ماسٹر پیس تیار کیا ہے جسے مثال اس کی جو لازنت فارم بن گیا ہے اب ابھی جوہ نا ہی ہے کمپلیٹ ہے ابھی صرف اس پر فینشنگ ہونی ہے اس کے بعد مثال ہے جیسے کہ یہ ٹراسٹنگ ہے اسی طرح ہم نے مشین سے کچھ نکالیا ہے کچھ موام کے پاس نکال کرے پاس کا ماسٹر پیس نکال کر ہم نے اس کو مشین سے تیار کیے گئے گئے ہیں اس کے پر پہلے کمپلیٹر سے ابھی تیار ہو رہے ہیں اس سامان کے اس کاسٹنگے پھر جیسے ہی یہ بینگلز کی کاسٹنگ ہے یہ بینگلز ہیں یہ اس فارم میں آئی ہیں ہم نے اس کو جو ہے نا پھر جو کمپلیٹ کیا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز کو کمپلیٹ کر کے جوڑ کے اس فارم میں لے آئی ہیں یہ اس کا پراسیز ہے زارہ موسیقی